بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کب اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتی ہے وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ان خاص اوقات میں کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور جب عورت وہ کام کرتی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتی ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دعائیں بھی اس وقت قبول ہو جاتی ہیں اگر کوئی عورت ان اسباب و سائل کو اختیار کرتی ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ان خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی پر بہت رحم آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس کی سب مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کی مانگی گئی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تین وقت بتائیں گے ان تینوں وقتوں میں آپ کو کوئی خاص کام کرنا ہے اور اس وقت کو قیمتی بنانا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب افضل حصے کو اللہ پاکی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے نہ صرف جھکا دیتا ہے بلکہ زمین سے لگا دیتا ہے اس زمین پر جسے لوگ اپنے قدموں سے روندتے رہتے ہیں یہ آجزی کی انتہا ہے اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو اپنے جسم کے سب سے ذریع حصے کے مقابل لے آتا ہے انسان کا چہرہ اس کے جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم اس کے جسم کے سب سے نچھلے حصے ہوتے ہیں تو اس کائنات کے خالق و مالک کے سامنے خوشو اور خوضو اور اپنی آجزی انکساری کو تصمیم کرتے ہوئے اپنی بے بسی لاچاری اور کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس عظیم بزرگ و برتر کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس عمر کی تائید کرتا ہے کہ میں بہت بے باس ہوں اور تو بہت طاقتوار ہے میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں تو میری دعاوں کو قبول کر میری بے بسی لاچاری پر رحم کھاتے ہوئے میرے لئے آسانیاں پیدا کر جب انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے اور اللہ کریم کے سامنے اپنی بے بسی لاچاری کا اظہار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کے بہت قریب ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کی حالت میں کسرت دعا کرنے کا حکم لیے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری حیت اور اس کی دعا دونوں اللہ رب العزت کے لیے آجیزی اور انکساری کا مذہر ہوا کرتی ہے اس کے لیے بندہ سجدے میں سبحانہ ربیعالالہ کہتا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات و صفات میں یکتہ بردر ہے جبکہ انسان اللہ تعالی کی عظمت اور جلال کے مقابلے میں انتہائی نیچہ اور کم تر ہے اللہ رب العزت کی صفات آلیہ میں ایک بہت نمائی صفت اللہ کی شان رحمت ہے اسماء حسنہ الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفت کے مذہر ہیں اور ان میں اللہ کی رحمت کی قسرت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے قرآن مجید میں سینکر و معاقہ پر اللہ پاک نے اپنی اس صفت کا اظہار کیا ہے تمام قرآنی سلطوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور اپنے ہر کام کا آغاز ہم جس آیت کو پڑھ کر کرتے ہیں اس میں یہی تو کہا گیا ہے کہ اللہ پاک بہت رحمان اور رحیم ہے اللہ پاک کی یہ صفت اتنی ڈومینیٹ کرتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک پوری صورت ہی اپنی اس صفت کی تشریح کے لیے نازل فرما دی سورہ الرحمن کو قرآن پاک کی زنت کہا گیا ہے اللہ پاک نے جو خوبصورت انداز میں جو قرآن اشاری کی ہے جو خوبصورت انداز میں کافیہ سے کافیہ ملایا ہے اس کی مثال دوننے سے نہیں ملتی اس پوری صورت میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ پاک کی اسی صفت کو ایلوبریٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں گناہوں اور جہنم کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازمی کر لیا ہے سورہ انام میں اللہ پاک اپنے غمگین اور میوس بندوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے میوس نہ ہونا یقین جانو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے پس تم اپنے رب سے لو لگا لو روایات پہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک دو بندوں کو بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بیشمار گناہ کیے ہیں اب تمہارا ٹھیکانہ جہنم ہے جو جہنم میں جاؤ اس حکم کو سن کر ان میں سے ایک بہت تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف چل پڑے گا جبکہ دوسرا دیرے دیرے چلے گا اور بار بار مڑ کر اللہ کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلالے گا پہلے شخص سے سوال کرے گا میں نے تمہیں جہنم میں جانے کے لیے کہا اور تم تیزی سے چل پڑے اس کے کیا وجہ تھی وہ بولے گا اے میرے رب میں نے دنیا میں تو تیری عطاعت نہیں کی اب آپ کی طرف سے مجھے یہ آخری حکم ملا تو میں نے سوچا کہ کسی ایک حکم پر تو عمل کرلوں اس لیے میں تیزی سے چل پڑا اللہ پاک دوسرے سے فرمائے گا کہ تم بار بار مڑ کے پیچھے کیوں دیکھ رہے تھے وہ عرض کرے گا اے اللہ تیری رحمت کی امید میں بس یہ سن کر اللہ پاک دونوں سے راضی ہو جائے گا اور دونوں کو جنت میں داخل کرنے کا حکم سادر فرما دے گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک ہونا بہت آسان ہے طریقہ یہ ہے کہ نیک عمال کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیا جائے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماتھے کو اس کے حضور میں چکا دیا جائے زمین سے لگا دیا جائے اپنی بے بسی لاچاری کا کھل کر اظہار کیا جائے اور گڑ گڑا کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کیونکہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ بہت رحم فرماتا ہے اور اس وقت میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لاد اتھاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک عورت کن تین اوقات میں اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کسی نیک عورت پر تحمت لگانا کیسا ہے ایک دفعہ مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کون سا انسان ہے جس کی ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے اور جو بغیر حساب کتاب کے قبر سے سیدھا دوزخ میں جائے گا اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان کسی عورت پر تحمت لگاتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لانت بیجتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا میں رسوہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں میں اس کے گناہوں کا پلڑا باری ہو جاتا ہے وہ شخص کہنے لگا یا علی کسی عورت پر تحمت لگانے کا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے تو مولا علی نے فرمایا کسی عورت کی سب سے بڑی متہ اس کی عزت ہی ہوتی ہے اور اللہ نے عورت کو بہت زیادہ قیمتی اور تقدس والا بنایا ہے اور وہ شخص بھی اس تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس کا بدلہ ضرور لے گا اس کے سارے عمال ضائع کر دے گا اور جہنم کا راستہ دکھا دے گا اس لئے کبھی بھی کسی عورت سے ایسی بات منصوب نہ کرنا جو اس نے نہ کی ہو اب بات کرتے ہیں ان تین اوقات کی جن میں ایک عورت اللہ تعالیٰ کی سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے فرمایا کہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ نزدیک وہ عورت ہے جو اللہ پاک کے ڈر سے نامحرم سے پردہ کرتی ہے اے شخص یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ پاک نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تا کہ وہ گھر کو اللہ کی رحمت سے بردے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کریم نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ کو مقرر کر رکھا ہے جو کہ اس کے دل کی فریاد کو سنتا اور فوراً اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے لیکن افسوس کہ جب ایک عورت بے پردگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے تو وہ فرشتہ اور اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے اور ایسی عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی با پردہ عورت کا دل نہ دکھانا کیونکہ نیک عورت کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اللہ پاک فوراً قبول فرماتے ہیں محترم ناظرین مولا علی کے فرمان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے اس پر اللہ پاک کی خاص رحمت کی نظر ہر وقت رہتی ہے اور ایسی عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے ایک عورت کے اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرتی ہے ایک مرتبہ امی حمید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں سوچیں اس سے بڑی تمنہ یا خواہش کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے اگر کسی انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے تو میرے خیال میں اس سے بڑی خواہش کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو لیکن اگر تم گھر میں نماز پڑھو تو یہ زیادہ بہتر ہے جو عورت چھپکا نماز پڑھے گی وہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے میں امید یہ سن کر واپس چلے گئی اور اپنے گھر میں نماز کے لئے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو کہ بالکل کونے میں تھی اور جہاں پر ناکافی روشنی تھی تاکہ کسی کی بھولے سے بھی نظر نہ پڑے آقا کریم کہ یہ صحابیہ پھر مرتے دم تک وہاں پر ہی نماز ادا کرتی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر میں کمرے کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہوتی ہے اللہ پاک کی لادلی بن جاتی ہے اور اس لادل میں اللہ پاک سے جو بھی مانگے اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو کنان جاؤ وہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اس کا نام دیال ہے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنان جانے کے لیے رخصت کا سفر باندھا دل میں شدید تمنا تھی کہ اللہ کی اس بندی کی زیارت کروں جو کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ عزیز ہے دیکھو تو صحیح کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے کافی دنوں کے سفر کے بعد بلا آخر موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گاؤں میں پہنچ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے جس کے اندر وہ عورت رہتی ہے جو کہ آنکھوں سے اندھی ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ ہیں اور نہ ہی پاؤں نہ ہی کان ہیں دوسنا میں مصروف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے میرے رب تُو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ تو اللہ کا نبی ہوگا لیکن یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ادا نہیں کر سکتی اے موسیٰ اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو میں چل کر باہر جاتی اور گناہ کرتی لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لئے اس گناہوں سے بچا لیا مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی آنکھیں دیتا تو شاید میں نام محرم کو دیکھتی کان دیتا تو شاید میں گانہ بجانہ سنتی صرف ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کی تعریف کر سکوں اس کا شکر ادا کر سکوں وہ میرے لئے آخرت میں درجات بڑھائے گا اور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا اللہ پاک نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا لیکن میں پھر بھی تمہیں پہچانتی ہوں اور جو تم سوچتے ہو وہ سنتی ہوں تو بتاؤ کہ میں اپنے رکھ کریم ان کا شکر ادا کیوں نہ کروں یہ سب سن کر مصال اے اسلام برونے لگے اور فرمانے لگے یہ تمہارا ایمان ہے جو کہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے اس واقعے سے ہمیں کیا نصیت حاصل ہوتی ہے کہ جو عورت اللہ پاک کے قریب ہوتی ہے اللہ پاک اس پر عزمائشیں بھی زیادہ ڈالتا ہے تو جب ایسی عورت ان تکالیف و مسائب کے باوجود اللہ پاک کی ناشکری نہیں کرتی بلکہ اس کی تعریف کرتی ہے اس کا شکر بجال لاتی ہے تو وہ اللہ پاک کے بے حد قریب ہو جاتی ہے اور پھر اللہ پاک اس کی کسی بھی دعا کو رت نہیں کرتے اس کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں اور اس کو ایسی طاقت عطا فرماتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی امید ہے کہ آپ کو ہی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجئے